سائیڈ کرتے رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے اکثر مجھے ایمیل آتے ہیں فون کالز آتے ہیں بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سینس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرم کا بہت چھوٹی ہے کیا میرا نکاح درست ہے ایک کومن کوشن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو میں جنرلل ان کو آس کرتا ہوں پتا کیسا چلا تو وہاں شرم کا چھوٹی ہے کس نے بولا تمہوں کو دیکھئے اگر کوئی کہہ میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے تو آپ کو کسی پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی کومن ہے کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے تو میرا بیسیک کوششن ہے کس نے کہا آپ سے یہ دیکھیں نوجوانوں کی سوالات ہیں اس لئے میں جواب دینے کوشش کر رہا ہوں یہ میری خواہشات نہیں کس نے کہا آپ سے تو اس کا یہ کہاں سے شروع مانو آپ کو آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی آپ نے تصاویر دیکھ لیا ہوں گے یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو دکھا دیئے گئے کچھ کو دکھائیں نہیں ہوں گے اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی اب وہ اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے شاید تو دیکھئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈزنٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اگر ٹو این اہاف انچ ڈھائی انچ یا اس سے زیادہ یا ٹو انچ سے آبا ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذتیں سیکس کا بینیفیٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کومن کوشن لوگ کرتے ہیں یہ اس برائی کے وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں آپ ان لوگوں کی چکریں مجھ جائیے جو پتہ نہیں انیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکریں اور آج دنیا میں سب سے بگست جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوئیز ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو بتا دی گا تم اس لائقی نہیں ہوئی عمل کرنے کے اس لیے کہ اس کے لیے تو یتنا چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور خوامیں تو برباد ہوئی کہ ان کو تو چھوڑی دیجئے آپ امت مسلمہ کا نوجوان بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ سب نکالی اپنے ذہنوں سے یہ سب فطری عامال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے اس نے عورت سے نکاح کیا اس کا کیا معاملہ ہے تو اس سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں تو ایک فریق سالیس بنایا تو کہا نہیں جب وہ راضی ہے اور یہ راضی ہے تجھے کیا کرنا ہے اسے what you have to do تم کو کیا کرنا ہے اسے ٹھیک تو وہ خاموچ جو رہے ہیں میں نے کہا اسے سوال نہیں کرنا چاہے کسی کے عام زندگی کی تعلق آپ سے پوچھا اس نے نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق ٹھیک تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یادہ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجئے سیکنڈلی نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی اب اس کے لیے جو ہے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرام اسے چلائے جا رہے ہیں مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے مختلف پروگرام چل رہے ہیں تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھیچ کر لمبا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیزے ایک ایسا آزا ہے اندر جانے سے جنسی خیالات کے وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا یاد رکھی ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسائس سے بڑا کر سکتے ایکسائس سے بائسس بڑے ہو سکتے ٹرائسس بڑے ہو سکتے شرمگاہ نہیں ہو سکتے تھائس بڑے ہو سکتے لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر دال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لئے ملتقلی آپریشنز کیے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا بلخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے ہے یورپ ہے امریکہ ہے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک تو اس چکر ہیں بلکل مجھا یہ سب چیزیں کوئی اینہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں کوئی ایمپلانس کی آپ کو ضرورت نہیں کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنز کی ضرورت نہیں یہ سمپل ہے نیچرل اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے سیوائے اس کے جس کو بیماریاں ہوں یا جو ابنورمالیٹیز ہو وہ ایک الگ چیز ہے اس کی بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے گے لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ